All foreigners یہ ہمارے خطے پہ پڑ گئے ہیں سارے یہ ہمارے نہیں ہیں ہم نے تو مجاہدین بلائے تھے and you know مجاہدین ہم نے بلائے تھے یہ باقی جو مجاہدین foreigners تھے یہ that was not the Pakistan policy Pakistan policy جس سے Soviet Union کو ہرایا تھا was to train the original Afghan people who had migrated into Pakistan the philosophy being that after the war they are the ones who are going to go back into Afghanistan ہم نے پاکستانی کوئی training نہیں کیا تھا یہ جو بعد میں fighters آگئے ہیں تو 1988 کے بعد آئے تھے اور یہ American policy جس سے Americans نے welcome کیا تھا اسامہ بن لادنگ کو بھی Americans نے welcome کیا تھا so کہنے کی بات یہ ہے کہ let's start getting to the blame game جتنا ہمارا قصور ہے اس سے زیادہ ہی امریکہ کا بھی قصور ہے اور ابھی جو کچھ ہوئے اس پہ میری ایک اور there's another way I look at it ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ہمارا intelligence failure ہوا ہے دنیا مانتی ہے کہ ہم نے پچھلے دنیا کے یہ top 50-60-100 terrorists ہیں پچھلے 3-4 سال میں ہم نے پکڑ کے پاکستان کی قوم کا ریت لے کے ان کے حوالے کر دیئے when there is no extradition treaty but ہم نے حوالے کر دیئے ان کو بغیر کسی court process کے one thing one thing اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہتے ہیں کہ جس intelligence lead سے ہم اسامہ بن لازین تک پہنچے وہ actually پاکستان نے دی تھی یہ تو بابا نے کہا ہے intelligence sharing کے result ہوئے ہے ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ ایک بڑا lapse ہوا فرض کریں assume کر لیں اس تیوری کیونکہ lapse ہوا اور اسامہ بن لازین ہماری although that is doubtful نا کے نیچے بیٹھا باتا تو اس if you are a trusted ally آپ پاکستان کو دنیا میں بدنام کریں گے خود victory claim کر کے اس میں پاکستان سے wasn't the onus on America also to share that intelligence they have more equipment than us they can ease drop تو پھر آپ نے پاکستان کو اتنا بحزت کیوں کیا دنیا میں تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں یہ ہمشور نہیں تھے کہ وہ خبر وہاں تک پہنچ جائے گی تو آپ پوری پاکستان کو trust کیوں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ the most trusted non-nato ally آج suddenly آپ the most untrusted ally بن گئے ہیں آپ کیا something is wrong there also why is that آج پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی اور پرائنسٹر کہہ رہا ہے rightly or wrongly کہ ٹھیک ہے اگر قوم کھڑی ہوگی تو میں بھی اس کا ساتھ دوں گا تو something is happening کسی اس کا ساتھ دیں گے پرائنسٹر پرائنسٹر نے کہا ہے کہ اگر قوم امریکہ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میں اس کے خلاف نہیں ہوں گا قوم کے آج پہلی دفعہ یہ بیان دی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ cannot use too much force یہ قوم اس وقت دکھی بھی ہے اس نے قربانیے دیوئی ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا 3,000 لوگ وہاں مرے ہیں 9-11 میں تو 35,000 یہاں بھی مار چکے ہیں ان کی بھی فیمیریز افریکٹری بھی ہیں ٹھیک ہے سر ان کو امریکہ نے تو نہیں مارا نا یہ جو 35,000 یہاں مرے ہیں by and large جتنے it happened after 9-11 it happened because of the stand that Pakistan took in support of America against these terrorists جن کا کام جو پاکستان کے خلاف نہیں تھی یہ امریکہ کے خلاف تھے and I am not condoning terrorism I am totally against this thing I think we have to get to the bottom of it and get rid of it but what I am saying is how did it happen in the last 10 years یہ افغانستان میں تھے یہ سارے terrorists ہمارے تھے اگر آپ بومنگ نہ کرتے یہ نہ آتے پاکستان چلیں اب آگئے یہ لوگ ٹھیک ہے ان کو روکنا چاہیے تھا ہم نے روکا نہیں یہ آگئے یہ وہاں پہ جا کر بومنگ کیوں نہیں کرتے یہاں کیوں کر رہے ہیں کون یہ جو بھی باہر کے ٹیرررس یہاں آگئے آپ کہہ رہے ہیں افغانستان سے یہاں آگئے ہیں وہ اس لیے اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں جب کرتے ہیں 35000 تو یہاں مار دیا انہوں نے پاکستانی پاکستانی ان کا کیا بگاڑا ہے یہ اب یہ ہے ساری آپ کو پتہ رہے میں کیا ہوا تھا جب آنٹسائیڈ فورسز آجاتی ہیں and they are only concerned about their their country's interest and they are least concerned about the country that they are in about their interest like what is happening افغانستان کا اپنا انٹرسٹ ہے اور یہ ساری جو کھشڑی پتی یہ پاکستان میں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو بومنگ کرا رہا ہے یہ کون کرا رہا ہے میں ایک آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر مزاروں کے اندر قرآن شریف ساتھ پڑا ویا اور یہ ساروں میں یہ کو مسلمان بومنگ نہیں کہہ سکتا اس کو میں مسلمان نہیں کہہ سکتا ہمیں جب ہم پیدا ہوتے بتایا جاتا ہے کہ مسلمان مسلمان کو نہیں مارتا یہ بات یہ theoretical نہیں ہے نہیں practical بلکل نہیں ہے یہ practical بات ہے آپ ان کے امام میں پھرے آپ دیکھیں اچھا مطبع یہ کہ جو اتنی target کے لئے کس کا interest ہے ہو رہا ہے i don't know اب یہی تو ہے نا ہماری intelligence failure ہوا ہے آج آکے responsibility ہماری آتی ہے آج آکے ہماری intelligence ہماری army اور ہماری government responsibility آتی ہے کہ آپ نے ایسے لوگ کیوں ادھر اندر آنے دیئے آپ نے بغیر ویزے کے کیوں اس طرح کے لوگ اندر آنے دیئے تو پھر یہ ایک قسم کی sovereignty یہ بھی تو breach ہو رہی ہے یہی تو سوال ہے اس قوم کا سب سے بڑا اور یہی سوال ہے کہ جب پکڑا گیا اس کو جب آپ نے باہر نکالا تو اس کے بعد پھر کیوں نہیں آپ نے negotiate کیا امریکہ سے ریمن ڈیویس لوگ جو اور پاکستان کی نائلی کے وجہ سے اندر پہنچ چکے ہیں تو ان کا کیوں نہیں آپ کچھ کر رہے ہیں تو خلتی ہے وہ ہی ہیں ہمارے ساتھ چلیں وہ ایک سائٹ پہ رکھیں اب یہ والی جو ایشو جو آ رہا ہے جس پہ ہم کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اگر چلیں مان بھی لیتے ہیں کہ وہ امریکہ نے وہاں پہ کارپٹ باومنگ کی and these guys moved in over here why in the world are they killing the پاکستانیز کوئی نہ کوئی تو پاکستانیوں کو مہار رہا ہے اب ایک چھوٹا سی ستیستک میں آپ کو بتا دوں in the last one year جو total terrorist related deaths ہوئی ہیں in Iraq and in Afghanistan combined پاکستان میں جو deaths ہوئی ہیں in the last one year they're three and a half times more than these two countries combined and they are war zones ہم لوگ تو at war نہیں ہیں لیکن کچھ جب بات ہوتی تو ایسا تو لگ رہا ہے کہ we are اچھا اور یہ hub پہلے تو ہم کہتے تھے کہ آپ نے جیسے کہ unsettled area tribal area but اب یہ hub ہے settled areas میں آگئی ہے Osama was not found in the so called cave was found in a compound لیکن ایک اور بھی چیز آرہی ہے جو ہم جن لوگ پکڑ بھی لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ ہم نے ان کے حوالے کر دیا یہاں پہ جن کو پکڑ لیتے ہیں ان کے 8-8 سال 9-9 سال جو ہے کچھ پتہ نہیں عمر شیخ کتنا 8 سال ہو گئے 9 سال ہو گئے اس اب ترائل چل رہے تو ویسے بھی جو پکڑے جاتے ہیں جو ڈیوڈیشری ان کو چھوڑ دیتی ہے تو what do you do with these guys sir اب ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا نے یہ دیکھ لیا اب دنیا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل نہیں there is some kind of unwritten consensus کہ اب بات مت کرو گولی مار کچھ نہیں کریں گے تو situation ایسی بنتی جا رہی ہے جس میں لگ رہا ہے کہ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو دوسرا کچھ کر دے گا اور اب کب تک ایسے ہاتھو بہ ہاتھو ڈال بیٹ ہاں ہم ایک مسئیبت پھسے میں ہاں ہمارے پورے پاکستان میں ٹیوریس دندر آتے پھر رہے آئے دن کوئی نہ ہو ہوتا ہے اس کے سیکنڈ میر سے پہلے بھی آپ دیکھیں بہت آئے ڈو ڈیز رو آپ کی نیوی کی بس بس دس بارہ نیوی کے جوان شہید ہو گئے ان کا کیا پرابلم تھا کس سے کیا تھا یہ چیزیں سپوریڈک انسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہم نے بھی کچھ لوگ پالے ہیں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ جو بہار ہو رہا ہے اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہماری حدود سے بھی بہار ہے میرے خیال میں ہماری صلائیوں انتوں سے بھی بہار ہے ہم اس کا کچھ کر سکے لیکن جو ملک میں ہو رہا ہے shouldn't we be internalizing all our approach ان یہاں پہ جو اسو سے forget about افغانستان کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ افغانستان is not very good for us کیونکہ پچھلی دس سال کی ایکس گرشن جب ہوئی تھی تو بھی اپنے چار پانچ ملین افغانی آگئے جو کبھی یہاں سے گئے نہیں اور on top of that وہ اپنے ڈرگ کلچر ایٹ کر دیا تھا اور کلشنکوف کلچر in the 90s جب افغانستان کا ختم ہوا تو پاکستانی پاسپورٹ جس کہ رہے تھے بہت ریوائیل ہے in the 90s it was ریوائیل بگوز ڈرگ ٹرافکک ہر پاکستانی کو سمجھتے کہ ہروائیل لے آرہ اور اب یہ 2000 میں ہو گیا آپ نے ہروائیل کلشنگ کے ساتھ ٹیررزم بھی ڈال دیا تو پاسپورٹ میں ایڈیشن ہوتی جا رہی ہیں کہ these are the things that آرہ بہار کو کچھ نہیں کہتے you as a politician when has to be revisited جب بھی important policy بنت ہے اس کے اندر بہل پر انس تارمی ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہی ہم پر پوز کر رہے ہیں کہ ساری political parties بیٹھے اور ایک اوبر ویو کرے اس پولیسی کا اسمیں کیا خامیتی کیا ہم لند ہرسیل پوزیشن کہ ہم کربانیے بھی رہے ہیں اور دنیا ہمیں گندا بھی کر رہی ہے سمتھ رہی ہے سمتھ 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 رہے سمتھ رہے اور لگتا یہ ہے کہ جنرل مشرب کے جو بانچے سال تے کچھ ہوتی ہے تو اس نے بھی کیا ستارٹ تو اس نے کیا سارا کچھ کچھ اگر وہ اگر وہ آگیا ان کی اور اداروں سے رہائی ہو گئے یہ وی پریزیدن ہو گیا he was even though he is a democratically elected president but he was weakened by all these things and then it was easier to deal with him and he gave in all the pressure that was imposed on him whether through the army or through America but he seems to be very clever کیون انہوں ہوتی ہیں ملک کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس وقت ملک کو what should have happened three years ago is کہ مشرف کی ساری پولیسیز کو ریویو کرنا چاہیئے تھا اور اس میں ثورو انیلیسز ہونا چاہیئے تھا America میں کتنے think tanks ہیں جتنا بھی ہم کہتے ہیں research knowledge based facts کے ہم نے چند داروں کے سپرد کر دی ساری پولیسی اور خود اپنے آپ کو ہم نے ڈسٹنس کر لی ہے اور اس کا کلیر ثبوت ملا ہے سیکنڈ میک کے آپرشن کے بعد کہ حکومت کو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے پریزیڈنٹ کے لیٹر پریزیڈنٹ is the head of the state اس کے لیٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں کہا ہوا کیا ہے اور اس کے پاس سبسیکوینٹلی جو فورل آفیس نے کہا ہے اس کو تو